موسیقی اسی کا شہر وہی مددی وہی منصف ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا یقین آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو جو ہس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے گا آج جب ہم بات ہندوستان میں سامپردائک سدبھاو پیار محبت کی کرتے ہیں تو بہت سارے سوال ہماری سامپردائک سدبھاو کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری سیاست کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لوگتنتر خطرے میں ہے اور ہمارا سمویدھان بھی خطرے میں ہے اس کے لیے بہت شور مچایا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے all is well لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ all is well میں کس کا رول ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو کس کا رول ہے ایسے میں سب سے پہلے ہم ذمہ داری ٹھہراتے ہیں ہندوستان کے ووٹر کو چونکہ اب چناو کا دور ہے ایک بہت بڑا ہمارا تہوار جس کو ہم عام چناو لوگتنترک تہوار کے نام سے جانتے ہیں وہ سر پر ہے ہمیں لگتا تھا کہ اس تہوار پر خوشی ہونی چاہیے تھی ایک پرو ہے تو ظاہر ہے پورا دیش خوشی میں ڈوبا ہوا ہوتا مگر unfortunately ایک خوف کا ماحول ہے اسی پسے منظر میں ہم آپ کو آج اپنی ایک ایسی خاص شخصیت سے خاص مہمان سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے واقعی اس پرو میں خوشیوں کی ایک رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہمارا لوگتانترک پرو ہے جس کو ہم لوگتانترک پرو کہتے ہیں اس میں خوشی کیسے آتی ہے ظاہر ہے وہ ووٹر کے مادتے ہم سے آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے سے پہلے یہ ضرور بتا دیں کہ ہندوستان میں ووٹر کی جو اہمیت ہے وہ بہت بہت ہی نازک ہے بہت ہی پریشان کن ہے اور بہت ہی دینئے بھی ہے ووٹر کا وقت جب آتا ہے تو سر پر بٹھا لیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی وقت جاتا ہے تو گرا دیا جاتا ہے چلیے اس سمبت میں بھی بات کریں گے لیکن ہم سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ ووٹر مسنگ آئی ڈی ایک جو اپلیکیشن بنائی گئی ہے وہ خالد صحف اللہ صاحب جو ہیدر آباد کے رہنے والے ہیں بہت ہی اہم یہ ایک اپلیکیشن ہے جس کو جگہ جگہ سراہا جا رہا ہے ہم انہی سے بات کرتے ہیں خالد صحف اللہ صاحب آپ کا بہت خیر مختب ہے ہمارے اپنے چینلز میں آداب اسلام علیکم شکریہ مجھے یہاں بلانی کا جی ہاں یقیناً اور آپ ایک بہت امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہیں سب سے پہلے ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ نے جو اپلیکیشن بنائی ہے اس کی تفصیل آپ بتائیے گا اس میں جو چیلنجز آپ کو ہیں اور جو تھریٹس ہیں وہ بھی ذرا سا ہمارے ناظرین کو اور درشکوں کو بتائیے گا ہمارا جو اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے missing voters app ہم جو کرتے ہیں میں ان کو اس کام کو پانچ سٹیجز میں ڈیوائٹ کرتا ہوں آسانی سے یاد رکھنے کے لیے میں اسے mr.cat کہتا ہوں mr.cat m سے missing voter identification تو ہمارا کام ہے ان گھروں کو پہچاننا جہاں voter موجود ہیں لیکن ان کے پاس ان کا نام voter list سے غائب ہے to our reach کسی بھی طرح سے ان گھروں تک کوئی volunteer کو NGO کو یا کسی کو بھیجنا second step ہے third is collect details تو ان کا card نہیں ہے تو voter نیا card apply کرنے کے لیے جن جن documents کی ضرورت ہوتی ہے وہ documents ان کے پاس سے collect کر لینا fourth جو ہمارا کام ہے وہ apply کرنا election commission کے website میں ان کی documents کو apply کرنا اور last جو کام ہے وہ بہت important کام ہے application کو track کرنا صرف apply کرنے سے کام نہیں ہوگا کیونکہ apply کرنے کے بعد پانچ stage ہوتے ہیں application submitted پہلا stage ہے BLO appointed دوسرا stage ہے جو election commission کرتی ہے third stage ہے BLO جو appoint ہوتا ہے وہ گھر پہ جا کے verify کرے field verification third stage ہے fourth stage ہے accepted rejected اور fifth stage ہے epic number generated مطلب آپ جب ایک نیا voter card apply کرتے ہیں اس سے لے کے پانچ stages میں اگر application کوئی بھی stage پہ رکھتا ہے تو ہم لوگ اسے track کرتے ہیں اس کی election commission کو BLO سے ضرورت پرید ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام پورا ہو جائے اور election سے پہلے voter کو ان کا voter card مل جائے اور وہ vote کرنے کا انہیں موخہ ملے two cats کی آپ بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے بہت important آپ نے اس کو ایبریویٹ کر کے بتایا سمجھایا ہمارے درشق چیزیں سمجھ میں آئیں گی یہ billی چوہے کا کھیل بھی دیش میں چلتا رہتا ہے نا آپ کوشش لے کر چلے کہ آپ کو threats نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ آپ جن voters کے ہیں جتنے سانسے میں میری خسمت میں اللہ نے لکھ دی ہے اتنے تو میں لے کے رہوں گا اور اگر اگر اس نیک کام میں مسلمانوں کی عدالت کی سب کی بات کرتا ہوں جو جو ہمیں vote کا حق دیا گیا ہے بابا صاحب امبیت کر نے 1928 میں اب اس ٹائم پر کو vote کا حق دیا جانا چاہیے یہ وہ زمانہ تھا جب یوروپ جیسے ڈیولپ کنٹریز میں سب لوگوں کو vote کا حق نہیں تھا کئی کنٹریز میں خواتین کو vote کا حق نہیں تھا ویسے ماحول میں بھی بابا صاحب امبیت کر نے کہا کہ اگر ہندوستان میں سب کی بھلائی ہونی چاہیے تو ہر آدمی کو vote کا حق دینا چاہیے تو ویسا آپ کو vote کا حق ملا جب وہ vote کے حق کو کچھ لوگ شرارت کر کے چھین لینا چاہ رہے ہیں تو میں یہ میری ذمہ داری سمجھا کہ میں لوگوں تک بتاؤں اور انہیں ان کا حق واپس دلاؤں دیکھیں یہ سوشل ریفارم سوشیو پولیٹیکل ریفارم کی آپ بات کر رہے ہیں دیش میں ایک نیا انقلاب آپ لا رہے ہیں ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں دعوی بہت سارے ہوتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی سچا ہی کچھ اور جو ہمارے درشق جانتے کہ اتنی بھاریک نظر رکھنے کے باوجود بھی آپ نے ایک ڈیٹا دیا تھا ہم سن رہے تھے آپ کی ایک ویڈیو سن رہے تھے تو آپ اس میں فرما رہے تھے بارہ کروڑ ووٹر مسئنگ ہے جس میں آپ نے ڈیٹا دیا تھا تین کروڑ مسئلین چار کروڑ دلیت اور پانچ کروڑ جنرل تو یہ جنرل میں جو ہے وہ بڑا ڈیٹا چلا جاتا ہے پانچ کروڑ کا تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے کیا لگتا ہے کتنے دن کے اندر تارگیٹ کو پانچ کرتے ہیں ایک ہے census دوسرا ہے electoral ڈیٹا census کا ڈیٹا ہے census میں ایک table ہے جس کا نام ہے ھ چار پرسنٹ گھر ایسے ہیں جن میں ایک ہی آگ میں رہتا ہے اب دوسرا جو ڈیٹا ہے وہ election commission کا data election commission کا data pdf format میں image format میں رہتا ہے image format تو ہم لوگوں نے programming کر کے image format میں جو data ہے اس کو ہم لوگوں نے text میں convert کیا پھر ہم لوگوں نے excel میں convert کیا اور اسی طرح کی report نکالی جو census میں تھی census کی report کے حساب سے میں کہا تھا آپ کو کہ 5 4 percent ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ایک voter ہو electoral data کے حساب سے ہمیں لگا کہ 10 percent کھر ایسے ہیں جن میں ایک ہی voter ہیں اور کیونکہ election data میں وoter file میں نام اور guardian name رہتا ہے اور مسلم names unique ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھ تاجوب لگا کہ 17 percent مسلمان کھر ایسے مل رہے تھے جس میں ایک ہی voter ہے اب ہم لوگوں کو data verify کرنا تھا تو ہم لوگوں نے دس جگہوں انجیو سے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس ایک finding ہے ہم ground پہ آکے زمینی حقیقت دیکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑے دلیت organizations تھے لکھنو میں ناندیر میں ناکپور میں وہ data ان کے ساتھ جا کے ہم لوگوں نے ground پہ سروے کرنا شروع کیا سروے میں ہمیں دو main reasons ملے number ایک تھی شرارت دیکھیں شرارت کرتے کیسا ہیں election commission website میں ایک form ہے جس کا نام ہے form 20 form 20 کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر polling booth میں ہندوستان میں ان سے political party کو کتنے vote میرے opposition party کو زیادہ vote ملے ہیں تو وہ politicians کرتے کیا ہیں government election commission کی website پہ جاتے ہیں form 7 online enter کرتے ہیں وہاں کے چند لوگوں کے نام اور voter ID لے لیتے ہیں اور election commission کی website میں فیل کر دیتے ہیں form 7 وہ form ہے جس سے آپ کسی کا نام voter سے نکال دے سکتے ہیں آپ نے form 7 کی بات کی میں نے سمد میں جب رابطہ سادھا election commission بی لو سے تو مجھے یہ پتا چلا کہ form 7 کے بعد صرف form 7 online بھر کے کام نہیں چلتا بلکہ ہم ویریفیکیشن چاہتے ہیں اور ہم یہ پتا کرتے ہیں کہ جس کا سرکاری لوگ تھے پہلے بی 33 میں رہتے تھے اب آندھرا پردیش شفٹ ہو گئے ایک تو یہ گروپ ہوتا ہے سرکاری لوگوں کا پوسٹ شفٹ ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں ٹیننٹس کرائے دار مکان مالک کے ہاں تین سال رہے اور تین سال کے بعد وہ وہ چلے گئے تو خاص اور سے چناؤ یہ لوگ سبہ چناؤ کے بعد ایک سروی شروع کرتے ہیں کہ یہ اس نمبر پر جو ووٹر تھا اب وہ لسٹ میں ہے لیکن ووٹر لسٹ میں میرا نام نہیں ہے تو پتہ یہ چلا تھا کہ میں اس ایڈریس پر رہی نہیں رہا ہوں جہاں تین سال پہلے تھا اور وہاں جو سرویر ٹیم تھی جو الیکشن کمیشن کی ٹیم تھی اس نے میرا نام لسٹ سے وہاں نکال دیا تھا ویریفیکیشن کے بعد تو اب ایسے میں صرف فارم سیون بھر کے کیا ووٹر لسٹ سے نام نکال دیا جانا پوسیبل لگتا ہے بلکل نہیں دیکھئے پھر بھی ان کا نام ووٹر لسٹ سے غائب ہے تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں فارم سیون کا غلط استعمال کچھ لوگ کر رہے ہیں فارم سیون جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے اور رول بھی یہی ہے کہ ایک بود لیول آفیسر فارم کو لے کے جائے اور ویریفائی کرے یا اسے ایکسپ یا ریجٹ کرے اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بود لیول آفیسر کیونکہ ڈیریکٹ ایمپلوئیس نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے وہ کوئی دوسرے گورنیمنٹ دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ڈیپٹیشن پہ ہوتے ہیں تو انہیں لوگ منیج ہیں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ڈیسکشن نہیں ہے بلکہ اس وقت ہم درشکوں کو اپنے ووٹرز کو جو تقدیر بدلتے ہیں ملک کی سرکاروں کو بدلتے ہیں آپ کا کام ہے وہ ان کا کام اکیلے کا نہیں میرا کام بھی اکیلے کا نہیں تو چونکہ اس وقت پورے دیش ہوں تو پتا کریں یہ ہم لوگوں کو جاگ رو کھو نا پڑے گا یہ لوگ تو کام کر رہے ہیں اس سنبند میں آپ کو کچھ تھریٹس ہوتی ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا اور بی ایلوز کو جو بوت لیول آفیسرز ہوتے ہیں ان کو انفلوینس کر لیا جاتا ہے یہ بھی اور لس سے ایک بوت کے اوپر سیکڑوں نام ڈیلیٹ کرا لیا کرتے ہیں اور بوت کی جو ہزار ووٹروں کی ہے ایک سو ایک بھی سیکڑوں تو بتائیے اس سنبند جو ہے آپ جاہر تھریٹس ہیں ایک بات بتائیے چار ایک تو فارم سیون تھا دوسری جو سب سے زیادہ پرابلم ہے جنیون بھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم دلیت اور دوسرے جو لوگ ہیں ایک جگہ پہ چار سال نہیں رہتے کرایا بڑھ جاتا ہے تو بدلتے رہتے ہیں اب انہیں پتا نہیں چلتا کہ انہیں جا کے ووٹر کارٹ میں بھی اپنا آڈرس چینج کرنا ہے وہ نہیں کر باتے ہیں تو اس لیے جیسا ویریفیکیشن کو لوگ آتے ہیں بیولو کو کوئی مینیج کر لیتے ہیں یا بیولو بھی ان کو نام نکال دیتے ہیں تو یہ دو وجہات کے وجہ سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ووٹر سسٹم سے غائب ہیں یہ پرابلم ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے اس کا سلیوشن دیکھئے ہم لوگ لوگوں سے expect نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے اپنا address چینج کرے ہم لوگوں سے یہ بھی expect نہیں کر سکتے کہ وہ election commission کی website میں جائے وہاں پہ اپنا tracking number دے اور search کرے اگر نہیں رہا تو پھر جا کے form فیل کرے census کہتا census کے حساب سے 42% of muslims are illiterates 2011 کے حساب سے اور تو یہاں پہ election commission اور voters economically backwards لوگ جو ہوتے ان کے بیچ میں سویل سوسائٹی اور انجیوز کا آنا بہت ضروری ہے ذمہ داری ہم لوگ لینا ہے کہ ان تمام لوگوں کا ووٹر گاٹ کہیں ڈیلیٹ نہ یہاں ایک سوال آگیا میرے خیال ہمارے درشک اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور وہ سوال آپ کی طرف سے ہے جب انجیوز کے انوالمنٹ کی ہوتی ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کچھ الگ انجیوز الگ الگ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسییٹی ہوتی ہیں جب آپ کسی انجیو کو اس پوری پروسس میں انوال کرتے ہیں تو کیا آپ ایسی کو جانچ کرتے ہیں کہ انجیو کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے یا ایٹرینڈم کسی کو چن کے کام پکلا دیتے سروے کے حد تک ہمارے پاس اتنے چوئس کرنے کے حالات میں نہیں تھے جنہوں نے کہا آپ کی مدد کریں گے آپ آپ کا ڈیٹا لے کے آئیے آپ کو گراؤنڈ پر لے جائیں گے آپ کو سیکیوٹی ملے گی تو ہم لوگوں نے ان ان انجیوز کے ساتھ چلے گئے ابھی حالات ابھی انجیوز کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں نے ایپ لانچ کیا مارچ سے پہلے صرف ایک دو تین ہزار ڈانلوڈ ہوئے تھے اور ایک دو تین ہزار لوگوں کا وردر کاٹ انرول ہوا تھا پھر جیسا ہی وہ ویڈیو ایک میرا ورائل ہو گیا آج میڈیا کے ذریعے جنرلسٹ بھائیوں اور بہنوں انہوں نے انٹریو لیا تو لوگوں کو بات پتا چلی تو ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں نے اس ایپ کو انسٹال کیا ہے اور وہ ذمہ داری لے کے اپنی بودھ کے انریسٹرڈ ووٹرز کو ریسٹر کر رہے ہیں 45 تھاؤزن نئے ووٹرز کو اس ریسٹرڈ انجیو ہم لوگوں نے آسان کام اتنا کر دیا ہے اگر آپ کوئی بھی جن کے پاس سمارٹ فون ہو جنہیں تھوڑی سی پھنٹ کلاس بھی اگر پاس ہو تو اتنی بھی نولیج ہو تو صرف دو گھنٹے سپینڈ کریں گے تو اپنے بودھ میں جتنے بھی انریسٹرڈ ووڈر سے ان کو اسی آپ کے ذریعے انرول کر سکتے ہیں سرکار اس ماملے کے اندر اتنی مضبوط نہیں ہے جو کام آپ نے اکیلے نے کیا وہ سرکار اتنے بڑے ادارے ہیں ان کے پاس ٹیکنولوجی ہے وہ سب کچھ یہ کر سکتی تھی کہاں تک سرکار کی منچہ لگتی ہے کہ سرکار یا الیکشن کمیشن اس طرف دھیان نہیں دینا چاہتا اور اس کی ضرورت کیوں پڑی یا جو بارہ کروڑ آپ لوگ بتا رہے ہیں جو ہمارے مدداتا ہیں اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو ہم ترشک کے لیے جان چاہتے کہ اس کا اثر کن پارٹی پر سکتا ہے پہلے سوال ہم لوگوں کو electricity bill کسا آتا ہے ہر مہینہ کوئی electrical department سے آتا ہے ہمارا میٹر چیک کرتا ہے اور ہاتھ میں بل دیتا ہے فرس کی جی ایسا نہ ہو اور electricity bill کے office پہ کوئی لوگ جا کے بیٹھے ہو اور آپ کو کہ آپ جا کے bill بنے تو 50% of Indians ہم لوگ 50% of time جا کے bill ہی بنے گے یہ ہی کام election commission کیوں نہیں کرتی کیوں نہ boot level officer اسی طرح کا app لے کے گھر پہ کیوں کمیشن نے electoral ڈرائی کیا ہمارے app کے 8000 volunteers تھے انہوں نے 12 لاکھ voters کمیشن میں سسٹم میں آگئے 12 لاکھ جو پورے تھے سب ہی لوگ ملا کے تھی پرسنٹیج میں زیادہ در تھے وہ ہماری فینڈنگ تھی بات جو انرول ہوئے وہ پورے تھے یہ ایک طبخے کے لیے ایک religion کے نہیں ہے سب کے لیے میری پہلی فینڈنگ تو گجرات میں ہوئی گجرات کے elections میں ہو جانے کے بعد میں نے جگہوں پہ analysis کرنا شروع کیا تو میں نے گودرا میں دیکھا جہاں پہ بی جی پی جی تھی 258 votes سے وہاں بھی میں نے دیکھا کہ 1800 مسلمان گروہ میں ایک ہی voter تو اس کے بعد کیونکہ گجرات کا election ہو چکا تھا کچھ کر نہیں پاتے اگر وہ بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے next election تھا گجرات کا کرنا ٹکا election تھا کرنا ٹکا election میں جیسے ہی کرنا ٹکا نیا electoral رول فینل ہو گیا میں نے تبی پوری electoral رول کو ڈیجٹلیز کر دیا اور میں نے کہا کہ اٹھارہ لاکھ کرنا ٹکا میں اصل میں کرنا ٹکا میں میں کہا کہ پچاس لاکھ voter سسٹم سے غائب ہے جس میں اٹھارہ لاکھ مسلمان ہیں بٹ وقت بہت کم تھا تو ہم لوگوں نے صرف فوکس مسلم پہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے ایکسس زیادہ تھا مسلم انجیور سے اور وقت بھی مرا کم تھا کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگ بتانا چاہتے تھے تاکہ نیکس لیول پہ زیادہ اور زیادہ پیمانے پہ کر سکے کہیں اس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جی میں جتنا ڈیٹا اور ریسرچ میں نے کیا اس سے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے میں نے کہا کہ کچھ politicians جو بوت manage کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا میرے پاس ہے سکتے جو آسف آسف صاحب جو بات آپ کر رہے ہے پہلو ہے لیکن اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے ہندور راشتر سے ابھی ووٹر کا تعلق کتنا ہے اس میں ووٹر کی ایک ایمپورٹن ایمپورٹنس ہے لیکن اس current scenario میں اور ان کی application سو کا تعلق ہو گا سرکار میں کتنی سیریس ہے یا نہیں ایک سوال ہے کہ آپ کا اپنے بنایا ہے آپ کے آئیڈیا آیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا ووٹر آئیڈی کٹ گیا ہے مسلمان مجھے جتنا پتا ہے میں جہاں سے بلونگ کرتی ہوں جو مسلمان لوگ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے وہی لوگ جاتے تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمان لوگ کو تارگیٹ کرا گیا اور جس کی وزے سے آپ کو آپ کی من میں جلدی سی آگیا کہ مسلمان لوگ کو زیادہ تارگیٹ کر گیا جار اس روح سے آپ نے اپ کو بنایا دیکھ میں صرف یہاں پر دیٹا کے حساب سے میں بات کرتا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ single person household پورے communities میں مسلم اور دلیٹ communities میں ان کا percentage زیادہ تھا دوسری چیز ہاں میں نے یہ بھی کہا کچھ politicians form 7 کا استعمال کر رہے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس proof ہیں اب وہ جو politicians کر رہے ہیں وہ دوش دیتا ہوں کمیونیٹی کے لیڈرز کو لیٹریٹس کو سب کسی کو کیونکہ آپ جانتے ہیں ووٹ کی اہمیت کیا ہے اب پانچ سال ایک خصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ووٹر ریلیٹڈ ایک میٹنگ کو میں گیا تھا وہاں پر ایک مولانا تھے جوشیلہ بیان کیا بھائی چارہ ہندوستان سے ختم ہو رہا ہے ان ایمپلویمنٹ چلے جا رہا ہے وہ کرنا ہے تو بیان سے لوگ جوشیلے ہو گئے اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس ووٹر کارڈ ہے تو میں نے نکال کے چیک کیا ان کا ہی ووٹ غائب تھا اپنے تو اس پہ آپ فوکس کیجئے اس کی امپورٹنس لوگوں کو بتائیے ایک بوت لیویل آفیسر تھا خالد شاہر آپ کے سپیشل لیجی ہے ہم درشکوز تھوڑی دیر اجازت چاہتے ہیں پارٹ ٹو میں ضرور ہم بات کو پنی جاری رکھیں گے تب تک آپ دیکھ